غربت مدینہ کے گھر گھر میں بسی ہوئی تھی ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں جب مسلمان آئے تو ان کا کیا حال تھا گھروں میں چراغ کیسے جلتا تھا کہا کہ گھروں میں چراغ ہم لوگ سارا کام رات میں ٹٹول ٹٹول کر کیا کرتے تھے اور چراغ جلانے کی بات تو دور کی ہے اگر ہمارے پاس تیل ہوتا تو ہم تیل پی لیتے تھے تیل ہوتا تو بھوک کی وجہ سے ہم لوگ تیل پی لیتے تھے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے لَوْقَنْ عِنْدَنَا دُحْنٌ لَاَقَلْنَاہُ اگر ہمارے پاس تیل ہوتا تو ہم تیل پی لیتے تھے تم چراغ کی بات کرتے ہو ارے گھروں میں بھی اندھیرہ ہوتا تھا مجد نبوی میں بھی اندھیرہ رہتا تھا غور کی بات ہے گھروں میں بھی اندھیرہ ہے مجد نبوی میں بھی اندھیرہ رہتا تھا جانتے ہیں چراغ سب سے پہلے مجد نبوی میں کس نے جلایا سنو ہجری میں یعنی تقریباً آٹھ سال تک مجد نبوی میں چراغ جلانے کا کوئی انتظام نہیں تھا سنوہجری میں جس کے دو سال بعد ایک ڈیر سال کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے سنوہجری میں سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے مجد نبوی میں چراغ جلائے سب سے پہلے مجد نبوی میں چراغ جلانے والے حضرت تمیم داری ہیں ورنہ مجد نبوی میں بھی ادھیرہ رہتا تھا لیکن گوھر کیجئے گھروں میں ادھیرہ رہتا تھا مجد نبوی میں بھی ادھیرہ رہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ آتا کر رکھا تھا ایک شان تھی ان کی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت و وقع سے نوازہ تھا آج گھروں میں دیکھو گھر روشنیوں سے جل ملا رہے ہیں مسجدوں میں چاروں طرف روشنی پھیلی رہتی ہے لیکن اسلام آج مغلوب ہے جب گھر میں چراغ نہیں ہوتے تھے مسجد نبوی میں ادھیرہ رہتا تھا گھروں میں ادھیرے رہتے تھے تب تو اسلام کو غلبہ تھا لیکن آج مسجد روشن ہیں گھروں میں روشنی پھیلی ہوئے لیکن اسلام مغلوب ہے وجہ کیا ہے وہ انسان کچھ اور تھے آج کا انسان کچھ اور ہے آج چاروں طرف روشنی پکھری ہوئی ہے لیکن مسجدیں گھر مردہ روحوں کا عظیم شان قبرستان بنے ہوئے ہیں